کرنا اسلام اور توحید ہے حقیقتوں کو بدل دینا شرک ہے یہ صرف ذات احدی کے لیے نہیں ہے بابِ علوہیت تک نہیں ہے باب صرف محدود غیرِ خدا کو خدا کہہ دیا تو مشرک ہو گئے مثال میں تو کنکری اور گھٹلی کا ذکر ہو رہا ہے غیرِ خدا کو خدا کہہ دیا تو مشرک غیرِ رسول کو رسول کہہ دیا تو مشرک غیرِ امام کو امام کہہ دیا تو مشرک غیرِ عالم کو عالم کہہ دیا تو مشرک غیرِ عادل کو عادل کہا تو مشرک فاسق کو عادل کہا تو مشرک عادل کو فاسق لها تو مشرک عادل کو فاسق لها تو مشرک یہ اسلام ہے اسلام آپ کو کیسا حقیقت پسند دیکھنا چاہتا ہے کس درجہ کا ریالزم ہے ہمارے ہاں ریالزم صرف فلسفے کی حد تک زندگی میں عمل کی حد تک کس درجہ کا ریالسٹک اپروچ ہونا چاہیے کتنی حقیقت پسندی ہونا چاہیے مسلم کے کیا معنی ہے مسلمان کے کیا معنی اہلِ توحید کے کیا معنی حقیقت کو جیسی کہ وہ ہے ویسی قبول کیجئے یہ ہے اسلام عقیدہ سازی کی کوئی اجازت نہیں ہے عقیدہ تراشی کی کوئی اجازت نہیں ہے نظریہ سازی کی کوئی اجازت نہیں ہے حقیقت تک پہنچنے کے لئے علمی مفروض قائم کرنا وہ الگ ایک بحث ہے وہ علمی پریقکار ہے وہ ایک الگ بات ہے وہ میتھوڈالوجی کی بات ہے لیکن فیت بلیر عقیدہ ایمان بنا لینا اس کی اجازت نہیں ہے انسان پیدا کیا ہے چہرے پہ دو آنکھیں دیئے ہیں کان دیئے ہیں زبان دیئے ہیں ہواس سے خمسہ دیئے ہیں ظاہری ہواس سے خمسہ آتا کی ہیں باطنی کیا اس لئے آنکھیں دیئے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے توہمات کے پیچھے چلا جائے آنکھیں کھلی رکھنے کے لئے دیئے ہیں دل جو حقیقت کا جویا ہے کیا اسے توہمات میں مبتلا کرنے کے لئے آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے اسلام وہ تنہا مذہب ہے اس وقت روح زمین پر روح زمین پر اسلام قرآن محمدی والا اسلام محمد عربی والا اسلام یہ واحد مذہب ہے واحد دین ہے جو صرف اور صرف حق پرستی اور حقیقت پرستی کی طرف بلاتا ہے کہتا ہے کوئی عقیدے کی حیثیت نہیں ہے انسان ہو تمہارا احترام یہ ہے تمہارا مرتبہ یہ ہے تمہارا رتبہ یہ ہے تمہارے شایان شان یہ بات ہے کہ دن کو دن کہو رات نہ کہو رات کو رات کہو دن نہ کہو کیا کہہ رہے ہیں بھائی حقیقت پسند بنو حقیقت کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اسلام ہے ذات حق سمدی ایک حقیقت ہے کتنی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے اب ایک جملہ آج ہی کہہ دوں جملہ سنگین ہے وزین ہے محفوظ رکھئے گا توحید کے سلسلے میں میں نے کہا توحید کوئی عقیدہ ہے آپ حضرت توحید کو عقیدے کے طور پر قبول کرتے ہیں نا اچھا اب میری یہ تعبیر یاد رکھی گا توحید بھی عقیدہ نہیں ہے عمل کا نام ہے کون سا عمل کیسا عمل لفظی بحث کی اب بنجائش نہیں ہے کہ توحید کا کلمہ نکلا کہاں سے ہے عربی میں کس باپ سے نکلا ہے وحدا یوحد و توحیدن کے معنی کیا ہے اس باپ کے خصوصیات کیا ہیں توحید کے یہ معنی نہیں ہے کہ خدا کو ایک بنانا خدا کو ایک ماننا خدا تو ایک ہے ہم مانے یا نہ مانے اس وقت دن ہے یہ دن ہے ہم مانے یا نہ مانے دن دن ہے کوئی منطقی آگے بحث کرتا رہے کہ اس وقت دن نہیں ہے سغرا کبرا اپنی ترتیب دے کر نتیجہ آس کرے کہ دن نہیں ہے یہ شامیانہ لگا ہوا ہے سیاہ اور سورج کی کرنے نہیں پہنچ رہی ہیں ہم تک اور جب سورج کی کرنے زمین تک نہ پہنچیں تو وہ وقت رات کا وقت ہوتا ہے اس طرح کی منطقیں سننے کو ملتی ہیں میں یوں ہی تھوڑی کہہ رہا ہوں لطیفہ تھوڑی سنا رہا ہوں پورے پورے دین و مذہب اس طرح کی منطق پر آ راستہ ہیں اس طرح آ رہے ہیں نہیں دن کو دن کہیے رات کو رات کہیے خدا خدا ہے واحد ہے چاہے ہم مانے یا نہ مانے تو توحید عقیدے کا نام نہیں ہے یہ یاد رکھے گا توحید عقیدے کا نام نہیں ہے توحید عمل کا نام ہے وحدت حق سمدی کو منکشف کرنے کا عمل اور اپنی ذات کو اس وحدت کے سانچنے میں ڈھالنے کا عمل منکشف کرنا ایک عمل ہے اور اپنی ذات کو ڈھال دینا اس کے سانچے میں یہ بھی عمل ہے خدا محتاج نہیں ہے کہ اسے لا الہ الا اللہ کہا جائے ہم محتاج ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کے سانچے میں ڈھال جائے خدا محتاج نہیں ہے اگر وہ محتاج ہوتا اب چلیے ذرا بہت نیچلی سطح پر بفتو کر اگر وہ محتاج ہوتا جو محتاج ہوتا ہے وہ بیٹھتا تھوڑی ہے چین سے محتاج ہوتا ہے تو وہ چین سے نہیں بیٹھتا اگر وہ لا الہ الا اللہ کہنے کا محتاج ہوتا تو روح زمین پر کسی کو چھوڑتا نہیں جب تک لا الہ الا اللہ کہلوا نہ لیتا مگر وہ بینیاز ہے وہ بینیاز ہے وہ محتاج نہیں ہے بینیاز ہے کوئی لا الہ الا اللہ کہے یا نہ کہے اس کی ذات سمدھی پر کوئی اثر نہیں پڑتا لا الہ الا اللہ کہنے سے ہماری ذات پر اثر پڑتا ہے ہمارا انسانی ضمیر مطمئن ہوتا ہے ہمارا انسانی ذہن منور ہوتا ہے ہماری زندگی میں بلندی آتی ہے اور ہمارے وہ ایک ہے اسے ایک بنانا نہیں ہے وہ ایک ہے اس کو مان لینا یہ ایک عمل ہے صرف عقیدہ نہیں ہے توحید صرف عقیدہ نہیں ہے بحث عقیدہ نہیں ہے عمل کا نام پہلا مرحلہ علمی ہے منکشف کرنا حقیقت توحید کو منکشف کرنا ڈسکور کرنا اور پھر اپنے وجود کو اس کے سانچے میں ڈھال دینا یہ ہے توحید یہ ہے توحید گفتگو کو وقت پورا ختم ہو چکا ہے آج گفتگو کا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن